بولی ووڈ انڈسٹری اتنا بڑا پلاتفارم ہے جہاں ہمیں کئی ایک سے بڑھ کر ایک ہندی فلمیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور انہی فلموں میں کئی بالکلاکار بھی ہمیں نظر آئے ہیں جنہوں نے اپنے نٹکھٹی اور چلبلی انداز سے اپنے قرداروں کو اتنا بخوبی پردے پر پیش کیا کہ انہی کی وجہ سی وہ فلمیں سپر ڈپر ہٹ ہو گئی اور انٹرسٹنگ ثابت ہوئیں جنہیں لوگ گھر گھر دیکھنا پسند کرتے ہیں لیکن دوستو کہ آپ جانتے ہیں بولی ووڈ انڈسٹری میں کام کر کے مشہور ہوئے وہ بالکلاکار وقت کے ساتھ کافی زیادہ بدل چکے ہیں اتنا کہ آپ انہیں ایک نظر میں دیکھ کر پہچان ہی نہیں پائیں گے اسی لیے آج کے ہمارے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ٹاپ ٹین بالکلاکاروں کے آج کے حالہ سے روبارو کروائیں گے جنہیں دیکھ کر آپ کے ہوش اڑے کے اڑے رہ جائیں گے تو چلیے دیکھنا کرتے ہوئے ایک ایک کر ملتے ہیں ان ٹاپ ٹین بالکلاکاروں سے نمبر ایک درشیل سفاری ایکٹر درشیل سفاری دوہزار سترہ میں فلم تارے زمین پر عشان کے اقردار میں سپیشل چائل بن کر کیپری ٹی شیٹ اور سکول کی یونیفارم پہنے ہوئے چھوٹے چھوٹے بالوں میں اپنے کیوٹ فینس کے ساتھ ہمیں نظر آئے تھے وہیں آج یہ اپنی 21 سال کے عمر میں کافی نوجوان اور سٹائلش بن چکے ہیں جو آپ فینسی کپڑے لوہ ٹی شیٹ شیروانی اور کوٹ پینٹ کیری کرتے ہیں اور ہمیشہ سوٹ پہنے ہوئے کاف ہنسم نظر آتی ہیں وہیں ہم آپ کو بتا دیں انہوں نے اپنے ایکٹنگ کریئر کو آج وی پر قرار رکھا ہوا ہے جو ٹی وی سیرل تیتلیا میں شرن بن کر سبھی کا منورنجن کروا رہے ہیں اور ان دنوں سنگل رہ کر مومبئی میں اپنی فیملی کے ساتھ خوشحال زندگی پتا رہے ہیں نمبر دو جبران خان شارو خان اور کاجول سٹارور فلم کبھی خوشی کبھی گم میں ان کے بیٹے کروش کا قردہ نبھا چکے ابینیتہ جبران خان جہاں فلم میں کیپڑے ٹی شیٹ اور سکول ڈریس پہنی ہوئے نظر آئے تھے وہیں آج انہوں نے اپنا لوگ کافی سٹائلش اور نوجوان عمر کے ساتھ ڈھالیا ہے جو آج ٹی شیٹ جینز چیکٹ اور کوٹ پین چیسی کپڑے کیری کرتے ہیں اور ساتھی بڑے بڑے بالو کے ساتھ فیس پہ داری موچ بنائیں فیس پہ داری موچ بنائیں اپنی ہنسوم لک کے ساتھ ہمیں نظر آتی ہیں وہیں آپ کو بتا دے کہ آج ایکٹنگ چھوڑ فلم نردیشن کا کام کر رہے ہیں اور سنگل ہو کر اپنے پریوار کے ساتھ مومبئی میں رہ رہے ہیں نمبر تین حجان خدا جی فلم مسٹر انڈیا میں بال ابھی نیتری حجان خدا جی نظر آئی تھی جنہوں نے چھوٹی بچی تینہ کا قردہ نبھا کر سبی کے دلوں پر آج گیا تھا جو اس فلم میں چھوٹی سی بچی بن کر فروک پہنے ہوئے چھوٹے چھوٹے بالو کے ساتھ اپنے کیور فیس میں ہمیں نظر آئی تھی وہیں آج یہ تیس سال کے عمر پار کر کافی بڑی ہو چکی ہیں اور موڈل بن گئی ہیں جو آج کسی فینسی شورٹ ڈریس کیری کرتے ہوئے سٹریٹ لمبے بالو کے ساتھ پہلے سے کافی زیادہ خوبصورت نظر آتی ہیں آپ کو بتا دے انہوں نے اپنی ایکنگ کریئر کو ورام دے دیا ہے جن کا آج دور دور تک فلموں سے کوئی ناتا نہیں ہے نمبر چار اتکار شرما سال 2001 میں آئی گدر فلم میں بطور چائلڈ ایکٹر کے طور پر کام کر چکی ابھی نیتہ اتکار شرما جو اس فلم میں امیشہ پتیل اور سنی دیوال کے بیتے چرنجیت بن کر کر کرتا پجاما پہنے سر پر پگڑی باندے آئے تھے وہیں آج جہاں کافی بڑے ہو گئے ہیں جہاں اب یہ فینسی جینس ٹی شرچ شیروانی کوٹ پینچے سے سٹائلش کپڑے کیری کرتے ہیں جس سے پہلے کہیں زیادہ ہینسوم دکھائی دیتے ہیں وہیں ہم آپ کو بتا دیں انہوں نے سال 2018 میں آئے فلم جینیس سے بہت اور مکھی ایکٹر اپنے کریئر کی شروعات کر لی ہے اور آج اپنی آنے والی فلم کی شوٹنگ میں مزی ہیں نمبر پانچ بیبی گودڈو پرکر کی کہانے فلم میں گودڈو بن کر سبھی کو اپنی کیوٹنیس سے امپریس کرنے والی ابھی نیتری بیبی گودڈو کا نام اس لسٹ میں شامل ہے جو فلم میں چھوٹی سی فروک پہنے اور لمبے لمبے بالوں کے ساتھ دو چھوٹی بنائے ہوئے اپنے کیوٹ فیس کے ساتھ ہمیں نظر آئی تھی جس سے پہلے سے کہی زیادہ خوبصورت لگتی ہیں وہیں ہم آپ کو بتا دیں انہوں نے اپنی ایکٹنگ کریئر کو ورام دے دیا ہے اب یہ دبائی میں بہت اور ائر ہوسٹیس کام کر رہی ہیں اور شادی کر کے گھر بھی بسا چکی ہیں نمبر چھے مالوکہ راج سال 2001 میں آئے فلم کبھی خوشی کبھی گم میں کاجل کی نٹکھٹ چھوٹی بہن پوجہ کے قردار میں نظر آئی ابھی نیتری مالوکہ راج جہاں فلم میں سیمپل سوٹ سلوار پہنے ہوئے اپنے چھوٹے چھوٹے بیوی کٹنگ بالوں کے ساتھ اپنے سیمپل نٹکھٹی انداز میں ہمیں نظر آئی تھی وہیں آج انہوں نے اپنا لوگ کافی سٹائلش بنا لیا ہے آج یہ کرتی لیگنگ جینس ٹاپ ٹیشٹ ٹریس کری کرتی ہیں جس میں یہ بہت گلمرس نظر آتی ہیں وہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ آج یہ اپنے ایکٹنگ کریئر میں سکریئے پر انمارڈ ہیں اور مومبئی میں رہتی ہیں نمبر ساتھ جگل ہنس راج بال ابھی نیتہ جگل ہنس راج نے سال 1983 میں آئے فلم ماسوم میں بطول چوائل ایکٹر کے طور پر کام کیا تھا جہاں یہ گول مٹول چھوٹے سا بچہ بن کر پین ٹیشٹ پہنے اپنے کیوٹ فیس کے ساتھ ہمیں نظر آئے تھے وہیں آج 45 سال کے ایک ہٹے کٹے شخص ہیں جو فینسی سٹائلش کپڑے کیری کرتے ہیں آپ کو بتا دی کہ یہ کافی بڑی عمر کی ہو گئے ہیں اس لئے یہ کافی بڑے نظر آتی ہیں وہیں آپ کو بتا دی ابھی نیتہ آج اپنے ایکٹنگ کریئر میں سکریئے نہیں ہیں یہ آج بزنس کرتے ہیں اور اپنی پتنی کے ساتھ ودیش میں رہتے ہیں نمبر آٹھ آنند وردن سال 1999 میں آئی بولی ووڈ کی ہندے فلم سورے ونشم میں نظر آئے تھے بال ابھی نیتہ آنند وردن جہاں یہ فلم میں نکر ٹیشٹ پہنے ہوئے چھوٹے چھوٹے بالوں میں ہمیں نظر آئے تھے یہ آج انہوں نے اپنا لوگ کافی بدل دیا ہے آپ کو بتا دی آج یہ کافی بڑی ہو گئے ہیں جس کے چلتے آج یہ فینسی کپڑے سوٹ بوٹ کے ساتھ دکھائی دیتے ہیں جس میں انہیں پہچان پانا ناممکن سا ہے یہ آپ کو بتا دی کہ یہ ہنس اپ ابھی نیتہ آج اپنے ایکٹنگ کریئر میں سکریئے نہیں ہیں یہ آج اپنے پڑھائی کر رہے ہیں اور ابھی سنگل ہے اور ممبئی میں رہ رہی ہیں نمبر نائن آدیتیا کپاڑیا فلم جانور راجو بن کر سبھی کے دلوں پر راج کرنے والے ابھی نیتہ آدیتیا کپاڑیا نے چھوٹا بچہ راجو کے رول میں ٹی شرٹ پینٹ میں چھوٹے چھوٹے بالوں میں نظر آئے تھے وہیں آج نونے بتر سال کی عمر میں اپنا لوگ کافی بدل لیا ہے اور آج یہ شیروانی کوٹ پین شرٹ جینس اور لور جیسے کپڑے پہنتے ہیں جس میں ایک کافی ہنسم دکھائی دیتے ہیں اس کے ساتھی آج نونے اپنے کریئر کو جاری رکھے ہوا ہے یہ ٹی وی سیریل میں کام کرتے ہیں اور ساتھی ابھی نیترین تنوی ٹھکر کے ساتھ شادی کر ممبئی میں خوشحال زندگی جی رہی ہیں نمبر دس جے گدوانی جے گدوانی نے فلم شکتی دا پاور میں کرشما کپور کے بیٹے کا رول پلے کر اپنی ماسومیت سے سبھی کا دل جیتا تھا پر جہاں یہ فلم ایک چھوٹی سے بچے کے روپ میں شرٹ پینٹ پہنے ہوئے اپنے کیوٹ فیس پر پیاری سی ماسومیت لیے نظر آئے تھے وہی آج نونے اپنا لک بڑی بچے کی طرح کافی سٹائلش بنا لیا ہے آپ کو بتا دیں آج یہ کوٹ پینٹ شیروانی جینز ٹی شرٹ اور لور جیسے سٹائلش کپڑے کیری کرتے ہیں اور کافی ہنسم دکھتے ہیں وہی آپ کو بتا دیں آج یہ اپنے ایکٹنگ کریئر میں سکرے نہیں ہیں یہ آج بزنس کر رہے ہیں اور انمارڈ ہیں اور اپنی فاملی کے ساتھ ممبئی میں خوشہ زندگی جی رہے ہیں تو دوستو آپ کا کیا کہنا ہے بولی ووڈ کے ٹاپ ٹین بالکلہ کاروں کے آج کے حالات کے بارے میں آپ ہمیں اپنی رائے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر ضرور بتائیں ساتھی بولی ووڈ انڈسٹری سے جوڑی ایسی دلچسک خبریں جاننے کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں